یہ والا سین ہے یہ میرا بہت زبردست میل ہے اللہ کرے اس کے ہوئے دیکھیں اس کے فیس میں بھی بلیک این وائٹ دونوں کا فیکٹر ہے جی اسلام علیکم میں محمد شہزاد ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بریڈنگ ورڈ فارم اچھا دوستو یہ دو دن ہو گئے ہیں اس نے آگے نیکسٹ ایگ نہیں دیا کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہے یہ بھی گھر کی پٹھی تھی اور وہ بھی گھر کا ہی تھا یہ ایک ہی پیر کے ہیں سبلنگز ہیں لگانے نہیں چاہیے لیکن میرے پاس آپشن نہیں تھا تو میں نے ان کو لگا دیا تو ابھی تک میں نے صبح دیکھا تھا تو اس کے ابھی تک دو دن سے دو ہی ایگ ہیں اب میں سوچ رہا ہوں یہاں تو یہ دو ایگ اٹھا دوں اور میں میکس نہیں کرنا چاہتا کسی کے ساتھ تو دیکھیں یہ اوہ ماشاءاللہ دو نہیں ہوئی تین ہو گئے ورنہ میں آج اٹھانے والا تھا ابھی میں نے صبح دیکھا تھا تو دو ہی تھے چلیں خیر کاؤنٹ بھڑ رہا ہے فیمیل جو ہے وہ تھوڑا سا دیر سے دیر ہی ہے تو شکر ہے میں آج ویسے اٹھانے لگا تھا دو دن ہو گئے تھے دو ہی ایکس ہے میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے اور اس کا فیمیل کی جو بیک ہے بیک وہ بھی پلین ہو گئی ہے ورنہ نیچے کو ہوتی ہے جب نیکس ایک آپ کا آنا ہو تو آپ فیمیل کو نیچے سے دیکھ کے تھوڑا سا بہیویر اس کا چیک کر سکتے ہو بہرحال یہ فیمیل ابھی الحمدللہ تو دو تین دن اور دے دیں گے تو پھر ہم یہ کلچ اٹھا لیں گے اس کا تو الحمدللہ میں غلط سمجھ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے اگر میں صبح اٹھا لیتا میرا پلین بن رہا تھا پہلے کہ ارمین صبح اس کے انڈے اٹھا کے کہیں آگے پیچھے زیبرا کے ساتھ میکس کر دوں دیکھتے ہیں کیا سین نکلتا ہے کیونکہ دو ہی ہیں دو کے لیے پورا بنگلائز کا پیر باؤنڈ کرنا کوئی اس میں اکلمندی نہیں ہے لیکن شکر ہے وہ ابھی تین ہو گئے ہیں تو یہ چار یا پانچ کا کاؤنٹ پورا کرے گی انشاءاللہ تو میں اسے اور جمعے تک ہم اس کا دو تین دن ٹائم دیں گے اور نیچے بھی ہمارا ایک بنگلائز کا پیر ہے جو کہ آلریڈی کہلیں کہ کر گیا ہے اپنا فور ٹو فائیو ایکس اس نے کمپلیٹ کر لی ہوئے تو میرا پلین ہے کہ اس کے نیچے رکھیں گے یہاں وہ دو میلز ہیں جن کے نیچے ہم نے خراب انڈے رکھیں تو وہ یہی پلین ہے کہ یہ والا ادھر جائے گا چلیں باقی ایک اور یہ والا پیر تھا ہمارا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3B کا مل ہیں اور ہماری 2B کی فیمیل ہیں تو ان کے اینگز میں نے فوسٹر کر دی ہوئے یہ نیچے اور یہ کرسٹ والے تھے کہہ لیں کہ مل فیمیل یہ ابھی بیٹھا ہوا تھا تو چار ان کے ہیں اور ایک انہوں نے اپنا کوئی اور ایک دے رہی ہے اب یہ والا تھوڑا سا سکڑ پڑ ہوتی ہے یہ ایک اور جو آ جاتا ہے اب سمجھ نہیں آئے کہ کونسا نیا ان کا انڈا ہے بہرحال تو یہ والا انہوں نے بھی پانچ ایکس تو میں نے ان کے اٹھا کے پہلے ہی ڈیسپوس کر دیئے تھے لیکن انہوں نے کلیں ایک اور دے دیا ہے لیکن یہ چار جو ہے نا تو یہ والے ان کے میں نے اس پیر کے میں نے اٹھا لیئے تھے تاکہ اور 10-15 دن میں انڈے دوبارہ دے سکیں فلال پلین ہے اوکے تو یہ والی بھی ابھی آئی ہوئی ہے لیکن کوئی ایکس ابھی نہیں دی انہوں نے نیسٹنگ کمپلیٹ کی ہوئی ہے یہ والا وہ ہمارا میل ہے اب اندر چلتے ہیں یہ والا دیکھتے ہیں یہ والا میل اس کو چربی آئی ہوئی تھی اور اب ہم اس کو پکڑ کے دیکھیں گے کہ اس کی چربی کتنی حد تک گھل گئی ہوئی ہے اور کتنی حد تک اور اس کو فلائن کے چاہئے میں نکالوں گا تو نہیں کیونکہ اسی کے اندر یہ فلائن کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بڑا ہے فلائن اور دو فیمیل ہیں ایک میل ہیں تو آلریڈی میں نے ان کے چار ایکس فوسٹر کر دی ہیں وہ آگے والا دروازے کے ساتھ والا باکس پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دوبارہ ایکس تو نہیں لے کیے ہوئے یہ تو انہوں نے نیسٹنگ خراب کر دی ہے زیادہ تر اس کے اندر یہ کرتے ہیں یہ والی جو ہیں پھر کھا دیئے ہیں اچھا اندر سے اٹھا کے یہ نیسٹنگ اوپر اوپر بنا رہے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے پھر اس کے اندر بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوگا تو چلیں جی اندر آ چکے ہیں ہم لوگ نکالتے ہیں اس کو پکڑتوں میں تھوڑا پکڑنا ادھر مشکل ہے بڑا وہ نیچے جلا گیا اللہ اوکے چلیں ہم نے پکڑی لیا اللہ اوکے یہ ہے دیکھیں یہ ہم نے پکڑ لیا اس کو ماشاءاللہ کافی حد تک یہ ریکاور کر گیا ہوا ہے بس تھوڑی سی ابھی فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا سین ہے یہ میرا بہت زبردست میل ہے اللہ کرے اس کے اوہے دیکھیں اس کے فیس میں بھی بلاک اور دونوں کا فیکٹر ہے اس کے فیس کے اندر تو بلاک اور اورنج اور یہ سپلٹ ہے بڑا زبردہ سپلٹ ہے دیکھیں دیکھا اورنج اس کے پروں میں دیکھیں کتنا اورنج ہے ٹھیک ہے یہ والا میل ہے ٹھیک ہے بلاک برسٹڈ ہے سپلٹ ڈو بھی ہے سپلٹ بلاک برسٹڈ ہے بلاک فیس ہے یہ ٹھیک ہے جی اور بڑا زبردست ہے بارالی چلیں یہ تو تھا ہمارا اس کا سین کے کچھ نہ کچھ ہمارا ہوئی جائے یہ تو الحمدللہ اگر اس کا دیکھو تو اس میں بھی اورنج آئیے دیکھیں یہ کلی جو ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ والی اورنج آ رہا ہے نا دوں میں تو ماشاءاللہ اچھا میل ہے جی الحمدللہ چیسٹ میں بھی دیکھیں اورنج برسٹڈ کے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو تو چھوڑ دی ہے تاکہ اچھی طرح سے جو آنا ادھر اور ہو جائے میں ادھر سے نہیں اتاروں گا اس کو ان کو نکال دوں گا بڑی کیج سے تو فیلال تو ہم لوگ اسی میں ہی رہنے دیں گے یہ دونوں فیمیلز ہیں آگے سے لائٹ آ رہی ہے سوری اگر آپ لوگوں کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا تو یہ فیمیل ماشاءاللہ دونوں ایک ٹیپل فیکٹر اورنج کی ہے اور ایک ڈبل فیکٹر اورنج کی ہے اور یہ میل دونوں کے ساتھ ادھر لگا ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے جی الحمدلللہ اچھا ہے میں ان کو تھوڑی سے نیسٹنگ اور پھینک دوں گا وہ میرے پاس پڑی ہے تاکہ یہ اور اپنا اچھے طریقے سے بنا لیں تو نیسٹنگ تو ادھر بھی بہت پڑی ہے یہ سب انہوں نے باہر بکھیری ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ گڑ بڑ ہو رہی ہے تو ہم لوگ ادھر سے میں نکالوں گا کچھ نیسٹنگ یہ والی پڑی ہے اب اس کو پھینکوں گا کچھ ہم یہ والی جو نیچے انہوں نے پھینکی ہوئی ہے ساری نکال کی ان کو اب ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے اپنی نیسٹنگ بنا لی ہے اس کو میں اندر پھینک ہوں تاکہ ان کی جو دو اور مٹکیاں ہیں خالی وہاں پہ یہ اچھی طرح سے اپنا بنا لیں ٹھیک ہے جی یہ والا سین ہے صرف ساری لائٹ کی وجہ سے کیونکہ اس طرف بڑی کھڑکی ہے جس کی وجہ سے لائٹ جو ہے نا وہ تھوڑا ڈسٹرب کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو جو میں نے کوشش کی ہے کہ کلیر آپ لوگوں کو جو ہے وہ نظر آجیں بارال یہ ہماری ابھی یہاں پہ بڑی کالونی ہے تو ابھی جو بچے بڑے ہوں گے میرا پلان ہے کہ ان کا بھی نہ میں ادھر ہی کر دوں گا سیٹ اپ بنا دوں گا تاکہ اس کے اندر ہی وہ بھی چلے جائیں ٹھیک ہے تو یہ والا سارا سین ہے چلیں جی یہ والی تھی سٹوری آج کی ہماری تو یہ والا تین والا اس کا تو بہت خوشی ہوئی ہے یہ تین ایکس اس نے کر لی ہیں میں تھا کہ یہ دو ہی ہوں پہلی دفعہ تو خیر تین ایکس اس فیمل نے کر دی ہیں کافی ہے تک یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ گوڑ ہو جائے گا اگر کلچ ہمارا سیف ہو جائے گا ایک اور کاؤنٹ آ گیا تو پھر بھی گوڑ ہے اگر ایک اور کاؤنٹ آ جائے ٹھیک ہے ہمارا سین ہے باقی انہوں نے دیکھ لیتے ہیں کہ دوبارہ ایگ لیں کی ہے کہ نہیں کیونکہ ان کے ہم نے کلچ اٹھا دیا تھا ہم نے کلچ اٹھایا ہوا ہے یہ 3B پیر کا آپ کو یاد اور 2B کا مل ہے اور 3B کی فیمل ہے یہاں پہ ان کا ہم نے رکھا ہوا ہے وہاں ہم نے رکھا ہوا ہے وہاں باکس پس کے اندر انشاءاللہ نیکس ٹویک تک اس کا پتہ چل جائے گا اور باقی جو ایک اس میں ہیں وہ تو ان کے اورنچ والوں کے ہیں جو ہم نے فوسٹر کی ہیں اور ایک 3B کا کلچ ہم نے کل اٹھایا وہ میں نے اس میں رکھا ہے وہ کرسٹ والوں کو دیا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ جلد ہی ہو جائیں گے تو پھر اچھا رہے گا چلیں جی آج کی یہ ویڈیو تھی چھوٹی سی میں نے کہتے لے آپ لوگوں کو بتا دوں اس کی پروگرس مین جو ویڈیو بنانے کا مرد سکتا ہے اس کی پروگرس یہ والا جو میل ہے یہ کیا کرتا ہے اس میں تو آپ نے وینیگر دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ دو ویک لگاتا اور دینا ہے اگر کسی کو چربی آگئی ہے ٹھیک ہے تو وہ والا آپ نے دینا ہے تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر فرٹائل ایکس اور اچھا ہو جائے گا میل بھی اور فیمیل بھی دونوں اگر کسی میں پرابلم ہے اور کیج بڑھا دینا ہے فلائنگ کے لیے تو بیسٹ ہے چلیں جی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ہوفیلی آپ بھی ٹھیک ہو گئے آپ کے برڈز بھی ٹھیک ہو گئے ٹیک کیر اللہ حافظ